بھارت میں دھن تیرس کے توہار کو لیکن دیش کے بڑے بڑے مندروں کے پرساد میں ملاوٹ کی آشنکہ اب دور ہو گئی ہے پیروپتی مندر میں لڈووں میں ملاوٹ ملنے کے بعد ہم نے دیش کے بڑے بڑے مندروں میں ملنے والے پرساد کے سیمپلز کو اکھٹا کر کے ان کی ٹیسٹنگ لیب میں کرائی اور آپ کو جان کر بہت خوشی اور سنتوش ہوگا کہ ہمارے دیش کے زیادہ تر مندروں میں ملنے والا پرساد پوری طرح سے شد ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی ملاوٹ نہیں ملی ہماری ٹیم نے دلی کے پراشین ہنمان مندر اور شری جھنڈے والان مندر کے لڈووں کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا اس کے علاوہ ہم نے مطورہ میں شری کرشن جن بھومی مندر کے پیڑے ممبئی میں سدھی ونائک مندر کے لڈو اور برفی اور لکھنو میں ہنمان سیتو مندر کے لڈووں کی لیب میں جانچ کرائی اور ان سبھی مندروں سے لیے گئے یہ سارے سیمپلز جانچ میں بلکل صحیح اور شد نکلے ہیں اور ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ملی اور اس لیے اب آپ بینہ کسی سندے کے ان مندروں کا پرساد گرہن کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی ملاوٹ نہیں پائی گئی ہے لوگ یہاں پرساد خریدتے ہیں بھگوان کو چڑھاوا چڑھاتے اور اس کے بعد وہی پرساد گھر بھی لے جاتے ہیں اور کئی سارے دکان والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ درسلن کی مٹھائیاں شد ہوتی ہیں گھی سے بنائی جاتی ہیں اور ہم پویدتہ کے نام پر اسے خرید لیتے ہیں لیکن کیا یہ شدتہ ان مٹھائیوں میں موجود ہے درسل جھنڈے والا مندر کے باہر جو مٹھائی کی دکانیں تھیں جب ہم وہاں گئے بات کرنے تو انہوں نے کیامرہ دیکھا تمام ساری چیزیں تو وہ کہنے لے کہ منسپتی نہیں کہا پھر کہہ رہے نہیں منسپتی میں سویا آئل بھی ملایا ہوا ہے تو ہم کناٹ پیس انمان مندر کے باہر جب آئے تو یہاں مٹھائی کی بہت سارے دکانیں ہیں تو جو ایک دکان تھی ہم نے پھر کیامرے کو ہیڈن رکھا اور میں اکیلے گیا اور پھر میں نے یہ ایک سیمپل خریدا ہے دراصل اس میں آپ دیکھ پڑے ہیں اس میں لکھا بھی ہوا ہے شد دیسی گھی کے پرساد کی دکان اور انہوں نے کہا بھی کہ شد دیسی گھی ہے جو انہوں نے ہمیں دی ہے اور اس کے بعد ہم اسے جو ہے ہماری جو ٹیم ہے ریسورچ ٹیم لاب ٹیکنیشنز کی ٹیم وہ آگے گاڑی میں ہم ان کو ساتھ نہیں لے گئے بہتنا اس کی وجہ سے کئی بار لوگ پلٹ جاتے ہیں بدل جاتے ہیں وہ کہنے لگیں گے تیل ہے آپ سمجھ سکنے کے تیروپتی کی گھٹنا کے بعد اس کا کیا اثر ہوا ہے تو یہ سیمپل ہمارے پاس آگئے ہیں یہ سیمپل ہے سیمپل ٹو ہنمان مندر کا اور انہوں نے بتایا ہے کہ شد دیسی گھی ہے تو میں نے سو گرام لیا دو لڈو کیا یہ پریابت ہوگا سیمپل دو لڈو سیمپل پریابت ہوگا اور اب بیجے نگر کے علاقے میں آئے ہیں جرسل دریہائشی علاقوں میں بہت ساری بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں تو ہر ایک موسم میں آپ مٹھائی کھائیں گے تو مٹھائیوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ شد ہے کی نہیں تو آئیے پڑتال کرتے ہیں مٹھائیوں کی تو یہ آپ لوگ خود بناتے ہیں باہر سے آتی ہے مٹھائی یہی پہ یہ مارواری لڈو ہے ایک پاو کر دیجئے ہاں ہم نے کہا کہ یہ دیسی گھیسے بنے ہوئے لڈو ہیں تو ہم نے دیسی گھیسے یہ دو سو پچاس گرام لڈو خریب لیا ہے اور ہم نے بتایا کہ ہم لے جا رہے تھے وہاں رہو کے چلتے ہوئے تو باہر ہماری جو ٹیک ٹیم ہے وہ سیمپل باکس لے کر انتظار کر رہی ہے بیجے نگر سے یہ سیمپل اور اب ہم اس کو جمع کر رہے ہیں اور تمام سیمپل کلک کرنے کے بعد ہم واپس شری رام انسٹیوٹ فور انڈسٹرل ریسرچ پہنچ چکے ہیں میرے ساتھ جو بیششگیوں کی ٹیم ہے اب وہ سیمپل درسل یہاں سے باہر نکالے جا رہے ہیں اور ہم نے پوری سابدھانی بڑھتی ہے کہ جس تھیتی میں ہم نے دکان سے انہیں خریدہ تھا وہ لیبوریٹری تک پہنچنے میں اسی عوستہ میں رہیں آج تک کی ٹیم میں انہیں سوالوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیش کے الگ الگ پرسید مندیروں اور مٹھائیوں کی دکان سے سیمپلز اٹھائے یہ آج سیمپلز دلی کے ایک نامی انسٹیوٹ سے ان کی جانچ کرائی گئی جن میں سے چھ سیمپل پوری طریقے سے پاس شابیل ہوئے یعنی ان میں کسی پرکار کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں کی گئی تھی یہ تینوں نمونیں لڈو کے دو لڈو کے اور ایک پیڑے کا یہ تینوں جو ہیں دیشی گھی سے ہی بنے ہوئے تھے اور یہ پونٹیاں صحیح تھے اینیمل فیکٹ سے کوئی بھی چیز اگر بنائی جا رہی ہے تو یہ ایک ریلیجس ایکٹیوٹی کو لے کر اگر دیکھا جائے تو وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہانیکارک ہے لیکن وہ ہماری آستھا کو کہیں نہ کہیں پر سے کمپرومائز کر رہی ہے اس سمیہ ہم لکنوں کے ہی من کامیشور مندر پر ہے اور یہاں پر بھی پرشاد کو بین کر دیا گیا یعنی کہ مندر میں نہیں چڑھایا جا سکتا ہے لیکن آج ہم ریلیٹی چیک کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اس پرشاد کی کولٹی کیا ہے کیونکہ مہنت نے جو یہاں پر بین کیا ہے ان کا ماننا ہے کہ پرشاد یہ اسدھ ہے تو آج ہم اس کو فوڈ سیفٹی کی جو لیب ہے اس میں لے کر جائیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس کی شدتہ کتنی ہے دیکھیں یہ جو ہے یہاں کے مالک ہیں اس دکان کے ان کا ماننا ہے کہ جانچ کرا لیں لیکن اس طریقے سے بین ہٹائیں ہم چاہیں گے آپ ہم کو 21 روپے کا پرشاد دیجئے اور ہم اس کو خود جانچ کرانے کی کوشش کریں گے یہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس کے بعد ہم اس کو دکھائیں گے آپ دیکھیں کہ ہم ان سے پرشاد لے رہے ہیں یہ پرشاد ہم اس کو جانچ لیب میں لے بھی جائیں گے اس کچھ کرائیں گے اور یہ دیکھیں آپ بیشن کی لڈو انہوں نے دیئے ہیں لڈو کو ہم اس فوڈ سیفٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں لے کر پہنچے آج تک نے ایک ویالٹی چیک کیا اور اس میں سب سے پہلے ہم نے دو جگہ سے لڈو کا سیمپل لیا تھا اور آج ہمیں وہ ریپورٹس مل گئی ہیں یہ سیمپل نمبر ون ہنوان سیتو کا لیا ہوا لڈو کا سیمپل ہے جس میں آپ دیکھیں جو بی آر ایکزیکٹ ہے 40% دیا ہوا ہے اس کے ساتھ FSSI کا جو میانوال ہے میتھڈ یعنی ریزلٹ جو ہے 43 ہے اور جبکی اس میں پریسکرائیب سٹینڈرڈ 40 ہے اس طریقے سے شگر کا ٹیسٹ کیا گیا ہے جو پوسٹیو آیا ہے سٹراچ کا ٹیسٹ کیا گیا ہے جو پوسٹیو آیا ہے اس میں ٹیسٹ آف سنتیٹک کلر ہے وہ نیگٹیو آیا ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں سنتیٹک کلر کا وہ تھوڑا سا مانا گیا ہے کہ ملاوٹ ہے اس میں جو ٹیسٹ آف بی او آیا ہے یعنی کہ وہ آپ دیکھیں گے نیگٹیو آیا ہے ساتھ ہی جو ٹمبرک ہے وہ بھی نیگٹیو آیا ہے تو کہیں نہ کہیں جو نیگٹیو اور پوسٹیو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ریپورٹ میں کس طریقے کے مانک رکھے گئے ہیں ہم نے صدی بنائک مندر کا پرساد بھی ایک ملٹی نیشنل لیب میں ٹیسٹ کے لئے بھیجا تھا اور اب اس کا پرمان ریزلٹ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ آپ کی آستھا برقرار ہے صدی بنائک مندر کے پرساد میں کسی بھی طریقے کا کوئی ملاوٹ نہیں پایا گیا ہے کوئی ہیوی میٹل نہیں پایا گیا ہے کسی طریقے کے کوئی کلرس نہیں پایا گیا ہے اور پوری طریقے سے FSSI کے جو لیولز دیے گئے ہیں اس کے تہل وہ پوری طریقے سے سرکشت ہے اسے آپ سواد لے کر کھا سکتے ہیں اس کا سیبن کر سکتے ہیں